نمسکار اور آپ دیکھ رہے ہیں پلپل نشے کو رکنے کے لئے پولیس چاہیں جتنے دعوے کر رہی ہو لیکن اتنا ہی نشہ فتحوار جلے میں پک رہا ہے جلے کا یوہ خاص کر چھوٹے بچے یعنی 18 سال تک کے نوالک بچے سراب سے لیکر کے ہیروین تک کام نشہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور اتنا ہی نہیں یہ نشیلے پدارت آسانی سے مل بھی رہے ہیں نشیڑیوں کی اگر مانے تو چٹے جیسے خطرناک پدارت کے انجیکشن ماتر دو سو روپے میں بجار میں بک رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ نشے کا عویہ پار لگا تار بڑھتا جا رہا ہے پولیس کی اگر مانے تو نشے کو مکت کرنے کے لئے یعنی جلے کو نشہ مکت کرنے کے لئے پورے بھرشک پریاس پولیس کی طرف سے کیے جا رہے ہیں پولیس ادھک شک ویجے پرتاب سنگھ کے انسار ہر مہینے سو سے ادھک جلے میں ایسے ماملے سامنے آتے ہیں اور ان ماملوں کی سنکھیا سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ وہ پار نشے کا کاروبار کتنا اتک پھیل چکا ہے آئیے دکھاتے ہیں راجیس مہمتر ہے ہم vyک ملک مسئلہ ہے چھنٹی خوہ ہیں کر راہے کر موسیقی 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 ہیں تو ان کا اتر نل ہوتا ہے پھر بھی آہ اگر اتنے لوگ کہہ رہے ہیں تو بات کہیں نہیں کہیں آہ اس میں دم ہو سکتا ہے تو ہم نے ایک وستریت پلان بنایا ہے اور اس کو کل سے ہم لاغو کر چکے ہیں آہ اس پلان کے تحت قریب دو سو سے عدد جو نسے کے کاروبار میں لوگ یہاں سامل رہے ہیں آہ ان کو چینیت کیا گیا ہے قریب ساٹھ گاؤں آہ پورے ایریا میں ہمارے کہیں نہیں کہیں ہمیں نظر آیا ہے کہ وہ نسے سے پرباویت ہے آہ تمام جو ایسے چوز ہیں ایسے چوز ہیں ہمارے سی آئی ای ٹیمز ہیں ان کو میں نے خود تیس تاریخ کو میٹنگ لیے آہ اور ان کو آہ ڈائریکٹ کیا گیا ہے کہ اس پرکار کے گاؤں جہانا سے زیادہ ہے وہاں یوت کلب بنائیں اپنا انٹر ایکٹیوٹی لیول بڑھائیں کمیونٹی پولیسنگ کریں جن سیوگ پرابت کریں اور جو یہ بیماری ہے نسے کی اس کو اس کا انمولن کریں اسی پروگرام میں ہم نے صرف پولیس کا پروگرام نہ رکھ کے جلا پرشاسن کا پروگرام نہ ہے لوگ سمپرک بھی بھاگ سے سمپرک کیا ہے میڈیکل ری ایبیلیشن کے لیے سی ایموں سے سمپرک کیا ہے اور جلد ہی ہم آہ سی ایم صاحب کا بھی ساتھ تاریخ پروگرام میں اس کے بعد آہ اسی مہینے کچھ اچھے بڑے آہ اس پرکار کے آہ کیمپس آہ کیمپ کا آئیوجن کریں گے جہاں ہم زیادہ سے زیادہ نسے کے بارے میں اپنے وچار رکھ سکیں لوگوں کو آہ جو نسے کی برائی ہیں اس کا اجاگر کرتے ہوئے ان کا سیوگ پرابت کر سکیں اور آگے بڑھیں آپ آہ پترکار بندوں سے بھی یہی اپیل کرتے ہیں کہ میں نے ایک نمبر جاری کیا ہے بے جزک جس آدمی کو جس عورت کو جس بچے کو اس پرکار کی سکایت ہے وہ وٹس ایٹ کرے کول کرے یہ ٹوینٹی فور انٹو سیون آہ نمبر آپریشنل رہے گا حالانکہ پریکٹیکل طور پر شاید اتنا دیر آہ اس کا آپریٹ کرنا سمبھو نہ ہو پھر بھی جب بھی آہ کوئی میسیج ملتا ہے اس پر کارلائی کریں گے اور اس کے ریزلٹس دیکھتے ہیں کتنے اچھے آتے ہیں سر ایک ہمارے جو رتیا ہے وہ اس پرون ایریا مانے جاتاں گشہ کو لے کر کے اور ابھی وہاں پہ ریسنٹلی دیکھا گیا ہے کہ جو ہیرونیس میک ہے ان کی انجیکشن بھی کھلے آم بکھ رہے تھے تو تو کچھ سی لوگوں کو ابھی بورک شدلوار نے پکڑا بھی ہے اور ان کو خیڈ اور کیا گیا پیرٹس سے اگر ہم اپنے جلے میں نشیق استیتی کے بارے میں بات کریں گتیا سے لے لے کر ٹوہانہ تک جو بیلٹ پنجاب کے ساتھ لگتا ہے اس میں نشہ زیادہ ہے جاکھل اور ٹوہانہ میں شاید زیادہ نشہ ہونے کا ایک کارن ریل کی اچھی کنیکٹیویٹی بھی رہی ہے کہیں کہیں دلی سے نشہ ہمارے یہاں پہ ٹرانزٹ ہو رہا ہے اس پہ بھی ہم نظر بنائے ہوئے ہیں اور ہم نے جی آر پی سے بھی لگاتار جو آفیسرز ہیں ان کے سنپرک میں ہیں اور پہل کی ہے تو امید کر سکتے ہیں کہ اچھے ریزلٹس ملیں گے پچھلے کچھ دنوں میں چناؤ اور انیگتیویٹیوں میں زیادہ ویست ہونے کے کارن اس پہ کام کیا تو گیا پر شاید وہ مینیٹیوڈ اتنا نہیں تھا کیا گیا اس لیے کہوں گا کیونکہ پچھلے تین مہینے میں ہم نے قریب سو پرچے دلز کی ہے جو کہ اپنے آپ میں ایک اچھی پلک دی ہے اس میں ہم نے کچھ انجیوڈ سے بھی سمپرک کیا ہے میں بتانا چاہوں گا کہ وہ بھی کنٹریبیوٹ کرے آویرنیس پروگرامز کو رن کرنے میں ایون جو یوت ہے ہم چاہ رہے ہیں کہ یوت کلب بنانے کے ساتھ ہم کوئی کھیل پر کریائیں ضرور اس ایریا میں کریں تاکہ جو بچوں کا من کا بٹکا ہے وہ کھیل کی طرف آکرشت ہو جائیں نا کی نسے کی اور سائیکل یاترہ کا پروپوزل ہے اور وہ اسی مہینے کیا جائے گا اور ہم چاہیں گے کہ رتیہ سے کم سے کم رتیہ سے لے کے ٹوانہ تک دو یا تین دن میں ہم سائیکل یاترہ پوری کریں گے اور آپ لوگوں سے بھی انرود ہے کہ اس اچھے جو کارے کلب اور اچھی سوچ ہے اس کا حصہ بنے اور اس کو کامیاب بڑھانے میں ہر سنبھاؤ پریاز کریں گاؤں سطر پر جو ہے گاؤں میں زیادہ ہے ایسے دو نشیڑی ہیں گاؤں پر بھی ایسے گاؤں نے کچھ ایسا کیا جائے ہیں ہاں گاؤں میں ہم نے جو پروگرام چلائے اور ٹو وے پرونگڈ ہے ایک تو یوتھ کلب کی استعاب نہ کرنا ہے ہر گاؤں میں کم سے کم ہم سوچ رہے ہیں کہ بیس ریکٹی جو یوت یو آ جو کی جذبہ رکھتے ہیں اس پرکار کے آہ سنکٹ میں لوگوں کو ریابلیٹ کرنے کا یا ان سے نصے نصے سے بچانے کی جو کوسس کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے کم سے کم دس آدمی جو بزرگ سرپنچ رہے ہیں یا ایک سرپنچ رہے ہیں اس پرکار کے بیٹی آہ جو کی پنچائیتی ہو اور نسبق طور سے یہ بتا سکے کہ کون آدمی ہے جو نصے میں سامل رہا ہے یا اس پرکار کی تذکری کرتا رہا ہے کیونکہ اس کا ایک جو ڈراب بیک ہے اس پورے پروگرام کا تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کئی بار لوگ اپنے گروہ دیوں کی غلط سوچنا بھی دے دیتے ہیں تو اس میں ہم نے منسن بھی کیا ہے کہ اگر اس پرکار کی بھی کوئی غلط سوچنا دے کے اگر نسلیڈ کرتا ہے تو اس کے خلاب بھی جو کاروائی بنتی ہو ضرور کریں گے پر ہمیں امید ہے کیونکہ ہمارے شتر کے لوگ بہت ہی سمجھدار ہیں اور جب انہوں نے خود ہی سماجی برائی کے طور پہ اس کو ہمارے سامنے رکھا ہے تو سماج کا بھی کرتا ہے کہ وہ بڑ چڑ کر اس میں حصہ لیں اور اس پورے پروگرام کو امید امید سفروپ سفل بنائیں اور مجھے پورا یقین بھی ہے کہ ہم تب تک اس کو جاری رکھیں گے جب تک کہ ہم لوگوں کو یہ انصور نہ کر سکیں کہ اب وہ ایک بہتر سماج اور سماج کا حصہ بن چکے